سلام علیکم ناظرین میں ہوں راجہ پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آم ٹی وی ناظرین پچھلے چند دنوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ اہم واقعات ہوئے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل پی ٹی آئی زہر عطاب ہے پی ٹی آئی کی کچھ سیسی گلتیاں اتنی بھیانک تھیں کہ ان سیسی گلتیوں کے نتیجے میں ان کی حکومت بھی گئی ان کی ساخ بھی گئی ان پہ مقدمے بھی بنے اور جیل کا موں بھی دیکھنا پڑا اور اب عمران خان صاحب کو چیئرمن شپ سے بھی آدھ دھونے پڑ گئے نئے چیئرمن گوھر صاحب بن گئے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے وہ سیاستدانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے سیاستدان تو ویسی چھوڑ گئے جنہوں نے پریس کانفرنسیں کر لی کچھ جو ہیں وہ بغیر پریس کانفرنسوں کے ہی دوسری پارٹیوں میں چلے گئے خاموشی سے جو باقی بچے کچھ سیاستدان ہیں وہ یا تو جیل میں ہیں یا پھر ان کی نظر بندی ہوئی ہوئی ہے وہ غائب ہیں روپوش ہیں منظر نامے سے ہٹ گئے ہیں انہیں ایکٹیو پالٹکس میں کہیں دیکھا نہیں جا رہا سیاسی منظر نامے پہ وہ نظر نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سیاستدانوں سے پی ٹی آئی نکل کے وکیلوں کے پاس چلے گئے گوھر صاحب ہوں یا شیر افضل مروت صاحب ہوں وکیل اب پی ٹی آئی کو چلائیں گے تو کیا یہ کوئی بہت بڑی سادش ہے کیا یہ کوئی بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے تارکنان جو ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھنے سے کاثر ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے الیکشن کے سسلے میں خاندانی ذرائع میں بھی چپکلش نظر آئی ہے کچھ ہلکے کہہ رہے ہیں کہ یہ عارضی تھی یا کسی کی پھیلائی ہوئی بات تھی یہ بھی ہو سکتا ہے سیاست میں ایسے ہتھ کنڈے اور حربے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور غلط فہمیوں کو ہوا دی جاتی ہے غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں تو ناظرین یہ جو سیاسی چپکلش ہوتی ہے سیاسی طور پر دوسری مخالف پارٹیوں اور شخصیات پر اثر انداز ہونے کے لیے مختلف چالیں چلی جاتی ہیں منفی پراپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ سیاست کا حصہ ہے آنفارچنیٹلی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب جو پی ٹی آئی ایک نیا جنم لے رہی ہے اس جنم میں اور پہلے جنم میں کتنا فرق تھا انہوں نے ان غلطیوں سے ان مشکلات سے ان اقدامات سے جو انہوں نے کیے اور اس کے جو نتیجے نکلے پی ٹی آئی نے کیا سیکھا ان کے ورکرز نے کیا سیکھا کارکنان جو ہیں وہ اب اپنی قیادت کو کہاں ریٹ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں تمہجنے والی ہیں سیکھنے والی ہیں اور اگر اب بھی سیاسی قیادت اور ان کے کارکنان میں پرٹیکولرلی پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں اتنے سارے مسائل کو سمجھیں گے نہیں ان کے محرکات کو نہیں سمجھیں گے ان کے ان کو ڈیل کرنے کے طریقے کو نہیں سمجھیں گے اپنے آپ کو بہتر نہیں بنائیں گے تو یہ جماعت پیچھے چلی جائے گی سیاسی جماعتیں مٹا نہیں کرتی پیچھے چلی جاتی ہیں غیر مقبول ہو جاتی ہیں اپنا ووٹ بینک کھو بیٹھتی ہیں پی ٹی آئی سمیت جو بھی جماعتیں اپنے سیاسی فیصلوں کو سمجھتی نہیں ہے ان کا تجزیہ نہیں کرتی ان سے سیکھتی نہیں ہے ان کا ووٹ بینک ٹوپ جاتا ہے لہذا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں سیکھنا چاہیے اپنے رویے میں اپنے اقدامات میں اپنی پالیسیوں میں اپنے عمل میں اپنے منشور میں تبدیلی لاتے رہنا چاہیے کیونکہ تبدیلی ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے جو مستقل ہے واقعی ساری چیزیں آنے جانے ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے شیئر کر دیجئے اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیار رکھیے گا راجہ پاکستانی کو اجازت دیجئے اللہ نگبان پاکستان زندہ بات